بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوک کے کچن میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے نا میں کر رہی ہوں کچن کی مکمل صفائی طرح تفصیلی سارا سمان جو ہے نکال دیا ہے باہر اور ابھی میں کر رہی ہوں صفائی تو چولہ صاف کر رہی ہوں ایسے تو میں روز ہی صاف کرتی ہوں لیکن دو تین دفع جو ہے نا ہفتے میں ایک دفع یا مہینے میں دو تین دفع جو ہے نا مکمل صفائی میں کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں سامان جو ہے نا وہ سارا بکھرا ہوا ادھر اور ابو بکر جو ہے پریشان ہو گئے ہیں کیا ہوا ابو بکر نا میں کچن میں نہیں آ سکتے آپ بہت کام ہے کچن میں اور ابو بکر پریشان ہے کہ میں کچن کیونکہ سامان میں نے اتار کے نیچے بھی رکھا ہوا ہے کیونکہ کچن چھوٹا ہے تو اس لیے مسئلہ ہوتا ہے چولے کو جو ہے اچھے طریقے سے جالی کے ساتھ اس جالی کے ساتھ صرف لگا کر اچھے سے میں نے رگڑ دیا ہے اور اس کو میں صاف کروں گی اور یہاں سے بھی دیواریں بھی میں نے صاف کرنی ہے کپڑا سرف میں بھگوکے میں ساری 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 اور شیلپ پہ بھی میں صرفارا پانی سے جھاڑوں کے ساتھ جو ہے میں صاف کروں گی ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی رہوں گی تو کپڑا میں نے لیا ہے اور میں اس کو ایسے صاف کرنی ہوں کیونکہ اگر میں چولے کے اوپر پانی ڈالوں گی نا تو نیچے جو ہے دیکھیں نیچے کیبنرز بنے ہوئے ہیں تو کیبنرز کے اندر نیچے جو ہے وہ پانی چلا جاتا ہے سارا تو اس لیے مجھے تھوڑی سی اتیار کرنی ہوتی ہے تو میں کپڑے سے کروں گی اور شیلپیں اور جو دیواریں میں صاف کروں گی نا اس کو بھی میں جلدی جلدی سے جھاڑوں کے ساتھ پانی جو ہے شیلپ سے نیچے گراؤں گی کیونکہ پانی جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے تو مجھے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر سمیل آنے لگتی ہے نیچے سے اگر میں ایک دفعہ میں بھول گئی تھی کہ نیچے پانی چلا گیا ہوگا تو جب میں نے دو تین دن کے بعد کھولا کیبنٹ نیچے سے تو اس میں سے سمیل آ رہی تھی تو میں نے پھر سارا نیچے سے بھی دھویا اور اس کو کھول کے رکھا کافی دیر تو دیکھیں میں نے کپڑے سے چولا صاف کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کر دیا ہے اور اب جو ہے نا میں پہلے دیواریں صاف کروں گی اس کے بعد جو ہے میں شرفے دھو دوں گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ چولا میرا چمک گیا ہے کتنا ابھی میں اس کے اوپر سٹینڈ نہیں رکھوں گی کپڑا میں لیا ہی ہوں سرف میں بھگو کے تو میں یہ دیکھیں صاف کر رہی ہوں میں لائٹ کا تھوڑا ایشو آ رہا ہوگا آپ کو کیونکہ لائٹ جو ہے نا وہ تھوڑی سی کم ہے یہاں پر بجدی کے سوچ سے تھوڑا بچ کے کیونکہ یہاں سے یہ جل گیا تھا اور اس سے مجھے بورڈر لگتا ہے آگ نہ لگ جائے کہیں یہاں پر میں توا رکھتی ہوں اچھا جی چولے جو ہے نا کچھی گیس چھوڑتے ہیں تو سارے بردن بھی میرے کالے ہو جاتے ہیں اور دیواریں بھی کالے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے میں توا رکھتی ہوں اپنے تو یہ کالا ہو جکا ہے یہاں سے دیواریں میں کر رہی ہوں صاف اچھے طریقے سے اس کے بعد شیلف دھونے کی باری آئے گی تو یہ تمام دیواریں میں صاف کر لوں اچھے سے پھر میں آپ سے ملتی ہوں جی تو دیواریں میں نے صاف کر لی ہیں کپڑے سے اور اب جو ہے نا میں پانی گراؤں گی اور شرف کو جھاڑوں سے رگڑ کے پٹا پٹ دھولوں گی تاکہ پانی جو ہے وہ نیچے نہ جائے پھونوں میں اچھے سے یہ جھاڑو جو ہے یہ میری کچن کی جھاڑو ہے جو صرف میں شیلفیں دھونے کے لیے استعمال کرتی ہوں ورنہ جو عام گھر کی جھاڑو ہوتی ہے اس سے تو ہم کچن نہیں دھول سکتے سپیشری چولے کے پاس شیلپوں پہ کیونکہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے خوڑا سا رگڑوں گی یہاں پہ گھی رکھا ہوتا ہے تو عمومن گھی گر جاتا ہے مجھ سے یہ دیکھیں اس طرح تمام جو ہے وہ میں اسے رگڑ رہی ہوں اور ساتھ ساتھ پانی بھی ڈالوں گی تو اسی طرح میں سارا ساف کر لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں فائنل لوگ کچن کی الحمدللہ جی کچن کی شلفیں چولا اور دیوالیں جو ہیں وہ الحمدللہ ہو جکی ہیں ساف اور میری کپڑا بھی مار دیا ہے شلفوں پہ یہ دیکھیں اور اب جو ہے نا میں چیزیں لگاؤں گی اپنی اپنی جگہ پر اور یہاں پر میں کنڈی رکھتی ہوں یہ اوپر کڑائی ویسی میں رکھ دیتی ہوں اس میں گھی ہے تو اب میں ساری چیزیں ساف کرنے کے بعد مسالوں کے ڈبے وغیرہ جو ہیں وہ میں ساف کرنے کے بعد اپنی جگہ پر لگاتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں فائنل لوگ دیکھیں جی الحمدللہ یہ دیکھیں میں نے تمام مسالے کے ڈبے جو ہیں وہ ساف کر لگا دیئے ہیں اور ٹوکری بھی یہاں پر ٹوکری بھی لیسن پیاز اور آلو کی جو ٹوکری ہے وہ بھی میں لگا دی ہے سائٹ پر ساف کر کے تمام ڈبے بھی ساف ہو چکے ہیں اور بہت اچھا سا ہمارا کچن جو ہے وہ چمکنے لگا ہے صرف نیچے سے تھوڑا گندہ ہے تو وہ بھی میں ابھی دھونے لگ رہی ہوں تو تھوڑی دیر میں ملتی ہوں آپ سے تو جی ہو چکی ہے تمام سفائی کچن کی تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر لازمی کریں اور ویڈیو کو ایند تک دیکھا کریں اور جو نئے ہیں پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو ملے اور اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی